پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سب رہنے والوں کو اسلام علیکم کیسے ہیں سب مجھے سب کے بہت اچھے کمنٹس آتی ہیں اور اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ سب میرے ساتھ ہیں جس بھی کنٹری سے آپ ہیں سب ضرور لکھا کریں یہ ایک سائٹ پر بن رہی ہے دودھ پتی اور میری چائے تھوڑے سے ملک میں لیکن تیز پتی کے ساتھ میں چاہ رہی تھی کہ اب میں باہر سے وہ جو ایک ڈھابے کی کہلیں وہ چائے ہوتی ہے نا تھوڑی سی سٹرونگ اس چائے کا لیدہ سے اپنا ہی ایک ٹیسٹ ہے شاید بنتی اس طریقے سے ہے میں لاہور میں دیکھ رہی تھی چائے کی بہت زیادہ شاپس بن گئی ہیں جیسے بہت پہلے ڈھابے کی چائے ہوتی تھی اور یہ ریسٹورنٹ کافی پہلے بھی کھل جاتے تو بہت زیادہ کامیاب رہتے ہیں کیونکہ چائے تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ چلتی رہے گی سردیوں میں ایکس دیسی انڈے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے جیسے بتایا کہ ان کو مصری ایکس بھی کہتے ہیں اور ان کی جو زردی ہوگی وہ تھوڑا لائٹ یلو کلر میں ہوگی اور جو دیسی انڈے ہوں گے اس کی جو زردی ہے وہ تھوڑی ڈاک کلر میں ہوگی یہ تھوڑی سی پہجان ہے اور شاپ والے میں کچھ بتاتے ہیں کہ یہ دیسی ہیں کچھ مصری ہیں تو اس طرح سے ہو سکتا ہے یہ دیسی ہو یہ اب میری سسٹر جا رہی ہے واپس فیصلہ بعد دو دن کے لیے آئی تھی تو اب انہوں نے میرے ساتھ یہ ساری میرے کچھ کپروں کا کام اور ایسے کچن کا ہماری کلیننگ امیر آل ریڈی کر رہی تھی گھر کی ساری صفائیاں کچن کا سمان ایک بار باہر نکل آئے تو پھر سیٹ ہونے میں ایک سے دو دن تو لگ ہی جاتے ہیں سردیاں دن اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ صبح اٹھیں ناشتے کے بعد جلدی سے مغرب ہو جاتی ہے بہت زیادہ لوگ پاکستان میں موو ہونا چاہتے ہیں لیکن کچھ جیسے کہ میں دیکھ رہی تھی کنفیوز ہیں اگر وہ یہاں پر موو ہو بھی جاتے ہیں تو اس طرح سے سیٹ ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے جس طرح کہ ہمیں وہاں پر رہنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے اب یہ ہے کہ یہاں کا ٹوٹل ہی جو سسٹم ہے وہ اور ہے کنٹری کا سسٹم ٹوٹل اور ہے تو پھر گھر کا تو اور ہی ہوگا یہ بن رہا ہے پاسٹا اور انہوں نے یہ جو وائٹ ہے انہوں نے زیادہ ڈالے ہیں پٹیٹو بہت باری کٹ کر کے اور چکن بھی لیدہ سے بوائل کر کے تو یہ چکن ایڈ کیا اور چکن کی تھوڑی سی یخنی اور بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے کہ ٹیسٹ ٹوٹل ہی چینج لگے ہر کسی کی جو ککنگ ہے وہ تھوڑی اور ہوتی ہے میں بھی آج یہی سوچ رہی تھی کہ ایک بار جو بندہ باہر چلا جاتا ہے جیسے کہ باہر سیٹ ہو جاتا ہے بے شک وہ پانت سال بعد آئے دس سال بعد آئے وہ وہیں کئی ہو کر رہ جاتا ہے میرے پیرنٹس بھی یہی بتاتے ہیں کہ بس ایک بار جو باہر چلا گیا وہ بے شک اب واپس آتے ہیں میں سوچ رہی تھی کہ اس طریقے سے تو ایک قسم کی نسل ختم ہو جاتی ہے مطلب جنریشن جو ہیں ہماری ایک جنریشن تک ہم کوشش کر لیں گے کہ ان کے شادیاں پاکستان میں ہو سکیں جیسے کہ ماں باپ سارے جو ہیں یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی روٹس سے کنیکٹڈ رہیں سب پیرنٹس بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو اس طرح سے اٹیچ رکھا جا سکے کہ ہم وہاں پر ان کی میریج کی فیصلے لے سکیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا مطلب کہ ایزی ہے آسان نہیں ہے کیونکہ بچے وہاں پیڑ رہے ہوتے ہیں اور پاکستان میں جو بچوں کی بچے براؤٹ اپ ہوتے ہیں مکس فیملی میں رہتے ہیں وہ ان کا مائن اور طرح سے ہوتے ہیں وہاں پر بچوں کا مائن اور طرح سے ہوتے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں سب باقی اللہ کے ہاتھ میں اور آگے تو پتہ نہیں ہے اگر ایک جنریشن کو ہم نے کیچ کر لیا ایک یا دو اس کے بعد کیا میں یہی سوچ رہی تھی کہ جو باہر جاتے ہیں سیٹ ہوتے ہیں ان میں میں بھی شامل ہوں وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں یہ آئرن بات میں نے چینج کر دی ہے چینج نہیں بلکہ ختم ہی کر دی ہے کیونکہ مجھے سب کے بہت اچھے کمنٹس آتے ہیں اور پھر اتنا ٹام شوٹ ہوتے ہیں اور بات بہت جلدی سے کور کرنی ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ بس ایک بات ہو گئی تو سمجھ آ جاتی ہے بہت ایزی سے یہ آئرن میں نے ہاوے نومن سے لیے اب میں وہاں پر یہ یوز کرتی ہوں تو پھر اس طرح سے مجھے بہت ایزی لگا کہ میں جو ہے اپنی روٹین میں کے باہر اکثر مجھے بھیجنے پڑھتے تھے اپنے کپڑے پریس کروانے کے لیے تو اس لیے میں نے اس کو دیکھا ہے الفتح میں بھی اور امتیاز سمارٹ فیصلہ بات میں بھی تقریباً ٹونٹی سکس تھے ٹھئرٹی تھاؤزن میں لیکن جو الیکٹرونک پہ ڈسکاؤنٹ ہوتے ہیں کمپنی کے طرف سے وہ میرا خیال ہے یہاں پہ کسی بھی چیزوں پہ نہیں لگتے یہ ہے اس کا باکس اور جیسے کہ یہ فائیو ہنڈرڈ میں تھی پھر میں نے تھری ہنڈرڈ میں لی وہاں پر اتنے کی ہی بن جاتی ہے جیسے ایک ریٹ ڈالر کا ایک سو تین روپے پہ جا رہا ہے آسٹریلین ڈالر تو آسٹریلیا سے اگر پاکستان میں پیسے سینڈ کرتے ہیں تو ریٹ اچھا تھا لیکن یہاں پر آ کر جب ہم چینج کروا رہے ہیں تو قریباً دو روپے کا فرق ہے مطلب کم ہے ریٹ یہاں اس لیے لوگ جو ہیں پیسے اب کم لے کر آتے ہیں کہ ریٹ یہاں پر کم مل رہے تو یہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کروائے ہیں کپڑے شرنگ کپڑوں پہ لکھا بھی ہے کہ کپڑوں کو کچھ دیر آپ سوک ہونے دیں کم از کم ون آور لیکن یہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ بس ایسے ہی فولڈ کر کے مطلب میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ بس فولڈ کر کے رکھ دیا اور دھوپ ہے یا جو بھی ہے بس اس میں پڑے رہے کھول کے ایسے کپڑے کو اچھی طرح سے نہیں ڈالا تو صحیح جو طریقہ وہ یہی ہے کہ اس کو کھول کر ڈالا جائے اور دھوپ میں نہ رکھا جائے جیسے آپ ڈال دیا ہیں تو اس کو شیڈ میں کر دیا جائے اور پھر اس کو ایک لیسٹ آپ 30 منٹ سے ٹائم آپ دیں ان کو سوک ہونے کے لیے برنا کیا ہوتا ہے کہ اکثر کپڑے ہمارے سٹچ ہو جاتے ہیں ایک تو واش کے بعد پھر لگتا ہے کہ وہ اور جو ہیں سائز چینج ہو گیا تو پروپر اگر شرنک نہ ہو کپڑے تب بھی خراب ہو جاتے ہیں یہ والا جو ہے یہ کیمریک جو سٹف ہے یہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ یہ مکس موسم میں چلتے ہیں لیکن بہت سردی تو تھوڑی ٹائم کے لیے جیسے ڈیڑھ مارے گی شاید تو تب آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ انجوئے کریں فل جیکٹ گلاوز سب تو یہ جو ہیں زیرا لانگ ٹائم یہ کپڑے چلتے ہیں تو اب ان کو بھی رکھنا دیر تک جلدی سے ان کو جیسے ہی ڈرائے ہوں تو ان کو فولڈ کر کے تو پھر رکھ دیں ابھی میرے کچھ کپڑے جو ہیں وہ سائز کے صحیح طرح سے سیٹ ہو جائیں بن جائیں پھر انشاءاللہ میں اپنا شوق پورا کروں گی جو کہ بہت سالوں بعد ٹائم مل رہا ہے ونٹر کی کپڑوں کو ایسے انجوئی کرنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ